السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹک ٹاک امیدے کے خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ روزے بھی آپ لوگ کے اچھے گزر رہے ہوں گے یہاں روزے کافی لمبے ہیں لندن میں تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے کا روزہ ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن موسم اچھا ہے تھنڈا ہے تو زیادہ محسوس نہیں کرنا رضا اللہ کے شکر ہے ٹک ٹاک جا رہے ہیں روزے امید ہے کہ آپ لوگ کے بھی جہاں بھی ہیں آپ لوگ آپ لوگ کے بھی روزے ٹک ٹاک جا رہے ہوں گے کافی لوگوں نے پوچھا یار کہ میں ویڈیوز کیوں نہیں پوست کر رہا تو بس یہی میں نے پہلے جو لاس ویڈیو تھی میری اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا جیب لگتا ہے کہ میں رمضان میں ریویوز کروں ایڈیٹنگ کروں اور ٹائم لگتا ہے اس میں عبادت کا مہینہ ہے تو اس کو آپ پورا یوز کریں میرے خیال میں رمضان کے بعد پھر میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا پوست کرنا ویڈیوز بس روزے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے اور میرے خیال میں سب سے ضروری چیز روزے میں جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ لوگ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو یہ احساس اپنے اندر ہونا چاہیے اور اس کو لے کر کے جتنی آپ چارٹی کر سکتے ہیں وہ کریں غریبوں کی مدد کریں صدقہ دیا کریں ریگولر بہت ضروری ہے روزے کا اصل مقصد ہی ہے یہ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے کتنی مشکل کتنا مشکل پیریڈ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سب ویل آف ہیں تو روزے کا مقصد نہ بھولیں سب سے ضروری چیز چارٹی ضرور کیا کریں ریگولر یہ نہیں کہہ رمضان ختم ہو اور پھر آپ بھول گئے سب تو اسے for the rest of your life continue کریں اور جو روزے نہیں رکھ رہے مجبوری ہے ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ بھی چارٹی ضرور کریں فطرانہ غالباً اسے کہتے ہیں یہ فطرہ جو آپ دیتے ہیں اگر آپ کے روزے چھوٹ جائیں یا آپ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں بیماری یا کوئی اور وجہ تو وہ ضرور کریں اور جو لوگ نان مسلم ہیں جو جنہیں روزے کا کانسپٹ نہیں پتا ان بہنوں اور بھائیوں کیلئے یہ میسیج ہے کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں مقصد کیا ہے اگر تو مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنانا ہے اور گھر بنانا ہے اور یہ سب ہے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جانور ہنڈ کرتا ہے کھانے کے لیے ہم کھام کرتے ہیں تاکہ پیسہ مل جائے اور پیٹ بھرتا رہے اور جانور بھی اپنی رہنے کی جگہ بناتے ہیں چڑیاں گھونسلے بناتی ہیں دوسرے جانور سب کو چاہیے ہوتا ہے چھت وہ تو ضروری ہے تو پھر ہم میں اور جانور میں فرق نہیں رہتا اور ہم میں اور جانوروں میں فرق ہی ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیکٹ ہے برین تو اسے یوز کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا اور ایس ای مسلم مقصد تو یہی ہے کہ آپ جو ایک خدا ہے ایک اللہ ایک گوڑ ہے اس کی آپ عبادت کریں اور اچھے کام کریں دنیا میں اور یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے ہمیں بھی آگے بھی جانا ہے یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی جو ایٹرنل ہوگی ہمیشہ کے لئے اور وہاں پہ آپ ہوں گے اکاؤنٹیبل اپنی ایکشنز آپ کے جو ایکشنزیں اس دنیا میں ہوئی ہیں اس کے لئے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ آپ آپ کی زندگی ایٹرنل زندگی کہاں گزرے گی ایٹرنل آئیسولیشن یا ایٹرنل بلس میں تو ایسے ہی سمجھاتا ہوں یہاں پہ لوگوں کو تو وہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں ہم لوگ بہت ٹائم بیس کرتے ہیں دوسرے کاموں میں دنیا کے کاموں میں بھاگ دوڑ لیکن ہم اپنا مین مقصد بھول جاتے ہیں تو اسے مت بھولیں اور روزے ہمیں یہ اس چیز کی یاد دلاتے ہیں تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے یا صرف فیملئر نہیں ہیں ان کے لئے بہت چھوٹی سی ایک ایک زیمپل ہے ہم سب کے پاس موبائل فونز ہیں آپ اپنے فون پہ قرآن کی کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے انگلیش یا آپ کی جو بھی زبان ہے اس میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کو سٹوری بک کی طرح پڑھیں یہ در سے نہ اس خوف سے نہ پڑھیں کہ یار یہ پتہ نہیں میں پڑھوں گا تو مجھے کچھ ہو نہ جائے کچھ نہیں ہوگا آپ اس سٹوری بک کی سے پڑھیں ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اسے سٹوری بک تھوڑے تھوڑے پیجز پڑھیں ٹرانسلیشن پڑھیں ایرابک پڑھنا تو سب کو نہیں آتا اور مجھے بھی نہیں ایرابک سمجھ میں آتی لیکن میں انگلیش یا اردو ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو وہ ضرور کرنے کم سے کم سب کے لئے یہ میسیج ہے یا آپ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے لئے میسیج ہے کیونکہ you owe it to yourself آپ کو کم سے کم پتا ہونا چاہیے کہ میسیج کیا ہے اسلام کا اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے very good نہیں اچھا لگتا تو کوئی problem نہیں ہے لیکن کم سے کم آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ریسرچ کی سمجھ لیا یہ بہت ضروری ہے اور میں guarantee دیتا ہوں یار آپ ایک بار پڑھیں آپ کو مزا آئے گا آپ سوچنا شکر دیں گے کہ کیا ہے کیا لکھا ہے اس میں میسیج کیا ہے تو یہ ضروری ہے آپ کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں اور بس آئی ہوپ آپ لوگوں کے روز اچھے گزر رہے ہیں اور میں پھر انشاءاللہ سکسٹ یا سیون جون کے بعد عید کے بعد پھر میں ریویوز اپنے شروع کروں گا جو بھی پاپلئر چینلز ہیں ان کے بلکہ میں تو ابھی دیکھ رہا بھی نہیں ہوں میرے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے اور پھر دیکھنا بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے ابھی نہیں تھوڑا ویٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سکس جون کے بعد میں پھر ویڈیوز پوسٹ کرنا شکر دوں گا چلیں اب تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاخط ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی موسیقی